ملتان میں دو بھائیوں نے سخاوت کی نئی مثال قائم کر دی غریب افراد کی بچوں کے لیے مفتام دینے کا اعلان کر دیا ملک بھر سے غریب افراد صرف ایک فون کال پر چار کلو تک کی عام کی پیٹری مفت حاصل کر سکتے ہیں اور کارگو چارجز بھی ادانا کر پانے والے افراد کے چارجز اشڑ میں سے ادا کرنے کا اعلان کیا گیا اسی پر بات کریں گے سردار علی سے سردار علی بتائیے گا یہ کون ہیں دو بھائی جو اتنے نکی کا کام کر رہے ہیں عجب بھر آج میں ملاقات کروانے جا رہا ہوں ملتان کے ایسے دو نوجوان بھائیوں سے جنہوں نے پھلوں کے بادشاہ عام کو جو ہے وہ ہر غریب کے گھر تک پہنچانے کا عزب کر لیا ہے آپ حیران ضرور ہوئے ہوں گے کہ عام کیوں کہ ایک تھوڑا مہنگا پھل بھی ہے اور پھلوں کا بادشاہ بھی ہے اور اس پھلوں کے بادشاہ کو جو ہے وہ ہر گھر پہنچانے کا یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ نوجوان دونوں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے ہی بات کریں گے اچھا سر بتائیے گا بڑی ہی ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ مطلب پھلوں کا بادشاہ باپ ہر کسی کے گھر تک پہنچا رہے ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ تو یہ آخر کار آئیڈیا آیا کہاں سے آخر اس سب کے پیچھے کیا پرپز ہے میرے مائن میں آئیڈیا اس وقت آیا جب میں مارکیٹ میں پھل وغیرہ علینے کے لئے جاتا تھا تو میں زمیندار ہوں زمیندار ہو کے بھی میں پھال نہیں خرید پاتا تھا اچھی کوالٹی و ہلکے والے تو ہیں وہ تو مل جاتے ہیں لیکن جو اچھی کوالٹی کے ہوتے تھے وہ نہیں ملتے تھے تو میں یہ سوچتا تھا یار یہ میں نہیں افورڈ کر پا رہا ہے اچھا پھال ہے تو غریب کیسے افورڈ کر پائے گا تو پھر عام نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے دو تیسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم فیری دیں گے اگر وہ ڈلیوری چارجز نہیں پی کر سکتے پھر بھی ہم ان کو مہنچائیں اچھا مطلب ایک تو آپ ساتھ ساتھ پھل بھی بھیج رہے ہیں تو اچھا عام کے پھل کی کتنی مقدار جو ہے وہ ایک فیملی کو آپ بھیج رہے ہیں اور ڈلیوری چارجز بھی جو ہیں وہ آپ خود سے پی کر رہے ہیں اچھا ساتھ بتائیے گا کہ کتنی مقدار ہے عام کی جو اور کون کون سی اقسام ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں اور جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور کتنی تعداد میں بھیج رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے جو سب سے اچھا عام ہے جو مجھے پسند ہے میں چاہتا ہوں میں وہی چیز ہی لوگوں کو دوں یہ دوسرے بھی ہیں لیکن چونسا مجھے پرسنلی زیادہ پسند ہے میں اپنے جو دوستوں کو گفٹ کرتا ہوں وہ بھی یہی کرتا ہوں اور جو غریب کو دیتا ہوں وہ بھی یہی دیتا ہوں اپنے بیٹے کو بھی یہی کھلاتا ہوں سر یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ آپ کے حوالے سے یہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ پاک فوج کے جو جوان جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی فیملیز کے لیے بھی آپ یہ بڑا خوبصورت توفہ بھیج رہے ہیں تو کہاں کہاں بھیج رہے ہیں کیا آل آور پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے ابھی ہم پاکستان میں ہی کر رہے ہیں جو لوگ ہیں ہمارے اپنے ریلیٹیو بھی ہیں وہ کیونکہ ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں اور ہم یعنی کہ ایک بندہ جو ہم جانتا بھی نہیں ہے ہماری خاطر وہ جان دے دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت یہ ہے تو بہت معمولی سی چیز لیکن اگر ہم ان کے لیے کریں گے وہ بچے تھوڑی دیرے کے لیے تو خوش ضرور ہو جائیں گے سر یہ بھی بتائیے گا کون کون سی اقسام ہے جو آپ کے باغ میں موجود ہیں اور توڑائی بھی ہم نے دیکھی بڑے ہی نفاست کے ساتھ توڑائی بھی آپ خود کروا رہے تھے تو کون کون سی اقسام آپ کے پاس موجود ہیں ہمارے پاس جو ہے ایک تو دوسری ہے انورٹور ہے وائٹ چونس ہے موسن چونس ہے بلیک چونس ہے یہ برائٹی ہیں جو یعنی کہ کمرشل زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی میرے پاس پھال ہیں جیسے انار ہے مرود ہے انگور ہے انار ہے مالٹا ہے سیب ہے یہ ساری چیزیں الحمدللہ بہترین پرڈے ہیں آپ کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں فالسہ ہے بہترین چیزیں یعنی کہ جو ہیں اور ہر ایک چیز سے ہم کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال دوں اپنے بھائی کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا وہ کس طرح کی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اس حوالے سے اور جو یہاں سے ڈیلیوری کے لیے آپ کرتے ہیں تو اس کا کیا پروسس ہوتا ہے وہ جو ڈیلیوری کا یہ تڑائی کا یہ بھی پیکنگ ہے جو سارا پروسس تو میرے بھائی دیکھتے ہیں باقی جو یعنی کہ دوسرے کام ہوتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے آپ نے بات بھی سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ تمام تر پروسس جو ہے وہ اس کی نگرانی خود کرتے ہیں توڑائی کا عمل بھی خود کرتے ہیں اور خوبصورت بات ان کی یہ تھی کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شہری جو مطلب موسمی پھل کھانے سے جو محروم رہ جاتا ہے تو وہ محروم نہ رہے بلکہ اس کے گھروں تک بھی پہنچایا جا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ ملکی فاظت کرتے ہوئے خوبصورت بات یہ ہے کہ فری آف کاسٹ اور جو لوگ ڈیلیوری کے چارجز بھی پے نہیں کر سکتے تو ان دونوں نوجوان بھائیوں کی جانب سے جو ہے وہ ڈیلیوری کے چارجز بھی خود پے کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پھلوں کا بادشاہ جو ہے ان کے گھروں میں پنچایا جاتا ہے اور یہ میٹھا میٹھا پھل جو ہے وہ کھا کر کوش ہوتے ہیں صحیح سردار علی آپ کا بہت شکریہ